کہ ایک اتھلیٹ کے حوالے سے کہ امام مسجد کی بیٹی جو ہے وہ پاکستان کی تیز ترین اتھلیٹ ہونے کا عزاز حاصل کر چکی ہیں جنب اسرہ کی میں بات کریں اور سوشل میڈیا پر اچھے خاصی ان کی ہائپ بھی بنی رہی کہ امام مسجد کی یہ بیٹی ہیں جنہوں نے صرف ہنڈرڈ میٹر ہی نہیں بلکہ 200 اور 400 میٹر ریس میں بھی گولڈ میڈل حاصل کی ہیں ان کو کھیل جنون کی حد تک ان کو اس کا شوق تھا اور فیصلہ بات سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے صرف ہنڈرڈ میٹر میں جو ہے وہ صرف گولڈ میڈل نہیں بلکہ اس میں بتا ہے 200 اور 400 میٹر ریس میں بھی اچھا جنب پاکستان کی تیز ترین جو اتھلیٹ ہیں اسرہ نے دھائی ماہ پہلے نہ صرف جو ہے یہ اپنا اس جنون کو بہت جو اچھے طریقے سے پرسو بھی کیا اور اس کی جو ہائپ میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پاپلر اور کئی چینلز نے اس کو کور بھی کیا ان کا تعلق جو ہے فیصلہ بات سے ان کے والد جو ہیں کاری عالم خان مسجد کے پیش امام ہے اور ان کا کاری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بیٹی کو جو ہے دوڑنے کا جنون تھا اور وہ بہت محنت کرتی تھی اور وہ سوچتے تھے کہ جو وہ اپنے بیٹے کے لیے سوچیں گے ویسا ان کی بیٹی نے ان کے لیے کر دکھایا اور سکول کے زمانے سے ہی اتھلیٹکس کے کھیل کا انتخاب کیا اور ڈسٹرکٹ لیول پر سبائی لیول پر قومی لیول کے بعد اسلامی گیمز اور سیاف گیمز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی ہے اسرا نے اور اسرا کا جو سو میٹر کا فاصلہ گیارہ اشاریہ صفر چھے سیکنڈ میں تیہ کرنے کا اسرا کو عزاز حاصل ہے اور اسرا کے یہ شکایت ضرور کی ہے کہ کوچنگ اور بنیادی سہولیات کی کمی ہے اور ان کی مناسب سہولتیں ملیں تو وہ بینل اقوامی سطح پر بھی پاکستان کا انرام روشن کر سکتی ہیں اپنی کہانی جو اسرا نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بنا کر شیئر کی جو اچھی خاصی وائرل ہو چکی ہے اچھا زناب یہ جو ہم کوچنگ اور ان کا ٹریننگ اور اس سارا کچھ معاملہ کہتے ہیں یہ بہت سارے اثلیت سے ہیں میں خود بھی ریپورٹنگ کے زمانے میں جب کچھ کور کیا کرتی تھی تو جب بھی کسی پلیئر سے یا کسی اثلیت سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ سیٹسفائے ہیں تو ہمیشہ ان کی یہی شکایت ہوتی تھی کہ ہمیں پرپر کوچنگ یا فسیلیٹیز نہیں ملتے ہیں اگر ہمیں پرپر سہولیات فرام کی جائیں تو بہت سارے لیول پر جاکا انٹرنیشن لیول پر بھی وہ پاکستان کو ریپیزینٹ کر سکتے ہیں ایون ہوکی فیڈریشن کے چند لوگوں کو اس دن ہمارے پاس آئے ان میں یہ کہا کہ ازناب کام ہوتا ہے لیکن بجٹس نہیں ہیں بچے اگر ٹریبل کرتے ہیں اپنے خرچے پر سمٹائمز تکتے ہیں اپنے طور پر فنز اکٹھے کرتی ہیں تو بے خال سے یہ جو سپورٹ ہے یہ بھی بہت واسٹ فیلڈ ہے اور ہم ہر فیلڈ میں اب ڈیفینیٹلی گارمنٹ سے اسٹیٹ سے یہی کہتے ہیں آپ اس پہ کام کریں اس پہ کام کریں لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میں رفارمز کی ضرورت ہے جس طرح اسٹرہ ہیں اس طرح کی کئی بچیاں ہوں گی جو اپنے شاک کو اپنے جنون کو پرسو کرنا چاہتے ہیں پر ایڈ دائنٹ سہولیات نہیں ہے کوچنگ نہیں ہے پروپر ٹریننگ نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ کو کسی کی کانسلنگ یا ٹریننگ نہیں ملتی آپ اپنے سکلز کو بستائل سے رفائن نہیں کر سکتے تو اسٹرہ نے ضرور ڈیفینیٹلی ان کے لئے ازاز کی بات کر یہ پاکستان کے حوالے سے بہت ازاز کی بات ہے کہ یہ پاکستان کو ریپیزینٹ بھی کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان آپ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں وہ انہوں نے اپنے ٹالنٹ کو اپنی کہانی کو شیئر کیا اور لوگ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کریں